اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غسل کرنا سنت ہے کن کن کاموں کے لئے غسل کرنا وہ سنت ہے تو چار کاموں کے لئے غسل کرنا جو ہے وہ سنت ہے پہلا جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا سنت ہے اور نمبر دو عید الفطر عید العزہہ کی نماز کے لئے کہ خطوہ سننے کے لئے غسل کرنا سنت ہے نمبر تین حاج یا عمرہ ان کے لئے جو احرام باندھا جاتا ہے اس کے لئے غسل کرنا سنت ہے اور حاج اور عمرے کے حاج کرنے والوں کے لئے میدانِ عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا سنت ہے نمبر چار پر حاج میں میدانِ عرفات میں زوال کے بعد جو غسل کرنا ہے وہ بھی سنت ہے لہذا چار وقت میں غسل کرنا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ وعدہو العاشق سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں ہر جمعہ کو نبی کریم رعوف الرحیم 500 کی اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے اور اسی طرح عید الفتر عیدول اضحاب پر نبی کریمogue صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل پیرا ہونے والا بنائے اور اسی طرح حاج عمرہ کے حرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کریم اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کے لئے احرام باندھنے کے لئے مالک کریم بھی سعادت عطا فرمائے اور ہم اس سنت کو بھی ادا کریں اور اللہ کے گھر کا دیدار بھی کریں اور اللہ کے معبوب کے گھر کا بھی دیدار کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے